ہانا شہدرہ کے علاقے میراج پارک میں گھریلو جھگڑے پر بی بی کے ہاتھوں شوہر قتل پولیس کے مطابق مقبول کا اپنی اہلیہ کے ساتھ جھگڑا ہوا اہلیہ نے شوہر کے سر پر آنی آلے سے بار کیا جس سے وہ موقع پر ہی جامحاک ہو گیا قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ساندھا کے علاقے میں گھریلو جھگڑے پر فائرنگ سے بی سالہ علیزہ نامی لڑکی زخمی گھریلو تنازے پر تایازاد اور چچہزاد میں جھگڑا ہوا ملزم زیشان نے فائرنگ کر دی زخمی لڑکی کو میو اسپتال منتقل کر دیا گیا ملزمان فرار پیپل فارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی کوٹ لکپا جے لامت سابق وزیراعظم نواز شریف سے ایک گھنٹہ دس منٹ تک ملاقات عیادت کی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آج میرے لیے تاریخی دن ہے نواز شریف کی عیادت کے لیے آیا میاں صاحب بیمار لگ رہے تھے ان کی مرضی سے علاج کرایا جائے نواز شریف اپنے اصولوں پر قائم ہے کوئی ڈیل نہیں کر رہے ایسا نہیں چاہتا کہ امنان کو بھی نواز شریف جیسا وقت دیکھنا پڑے مریم نواز خاموش نہیں والد کی تیمارداری میں مصروف ہیں بلاول بھٹو کی کوٹ لکپا جیل کے باہر میڈیا سے گفت کر بلاول بھٹو کی فکر مندانہ اور مدبرانہ سوچ قابلے قدر ہیں بلاول بھٹو کی نیک قاہشات کے لیے دعا کو ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے مریم نواز کا ٹویٹ چیرمنٹ بیوز پارٹی کی کوٹ لکپا جیل میں نواز شریف کی عادت کرنے پر شکریہ ادا کیا ہر مار کہا جاتا ہے نواز شریف کو صحیح کی سہولیات نہیں مل رہی نواز شریف کو کاڑک کا مسئلہ ہے میاں صاحب کو میو ہاسپٹل یا جنا ہاسپٹل میں منتقل کرنے کی پیش کش کی نواز شریف نے کہا مجھے جیل منتقل کر دیا جائے وزیر آزم نے کہا نواز شریف ملک میں جہاں علاج کروانا چاہیں کروالیں وزیر صحیح دکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس کہتی ہیں نواز شریف سے ہاسپٹل میں ملنے آنے والوں کے باعث مریضوں کو بھی پریشانی ہوئی ترجمان وزیراعالہ شہواز گل بولے علاج کی سہولیات میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے نواز شریف مکمل پرعظم اور باعتماد تھے میاں صاحب آپ تین بار کے وزیراعظم ہیں یہ زیادہ دیر آپ کو بند نہیں رکھ سکتے امید ہے اگلی ملاقات جیل سے باہر ہوگی بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کا مقالمہ یہ بھی کہہ دیں یہ ملاقات جل سے جل ہو نواز شریف کا ہس کر جواب بلاول کی سابق وزیراعظم کو این آئی سی ٹی وی ڈے میں علاج کی پیشکش یہ اجازت دیں علاج تو میں خود بھی کروا سکتا ہوں حکمران میرا علاج کرائیں تماشا نہ بنائیں نواز شریف بولے بلاول صاحب ہم نے جو غلطیاں کی سوکیں اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں بلاول اور نواز شریف کی اندرونی کہانی آگر نواز شریف کے لیے جیل میں کارڈک یونٹ بنا دیا گیا ڈاکٹرز کے فیصلے پر منوان عمل کیا جائے گا نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ عدالت کرے گی عدالتی فیصلے میں حکومت مداخلت نہیں کرے گی تحریک انصاف کے جانگیر ترین کا زو پارک میں تقریب سے خطاب گاڑی خریدنے کے خواہش مند شہریوں کے لیے بڑی خوش قبری گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے فائلر ہونے کی پابندی قتم نون فائلر شہری اب 800 سی سی سے پانچ ہزار سی سی تک گاڑیاں ریجسٹر کروا سکتے ہیں نوٹیفکیشن جاری وزیراعلا کی زیر صدارت محکمہ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کا اجلاس بھی ہوا اسلحہ ساتھ رکھنے سے متعلق الگ پرمٹ کا معاملہ محکمہ داخلہ پنجاب نے بڑا فیصلہ کر لیا کیری پرمٹ کا الگ سے اجازت نامہ لینا ضروری نہیں کمپیوٹرائز اسلحہ لائسنسی کیری پرمٹ کے طور پر استعمال ہوگا اسلحے کی نمائش پر پابندی برقرار نوٹیفکیشن جاری مہنگائی کا نیا بم پھٹنے کو تیار دالچال چنہ ماش مونگ کالے چنے کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز ڈی سی لاہور کی زیر صدارت پرائز کمیٹی ممبران کا اجلاس چینی ساٹھ روپے نان اور قمیری روٹی بارہ سادہ روٹی چھے روپے کرنے کی تجویز پر بھی قور کیا گیا سبسی منڈیاں ہوں یا عام بازار ہنڈیا کی بنیادی اشیاء ضروریہ ٹیماتر ادرک لیسنس سستہ ہے نہ کوئی اور سبسی تین سو روپے فی کلو بٹنے والی سبس میچ نایاب لال ٹیماتر لال نوٹ سے بھی مہنگا ایک سو بیس روپے فی کلو فروخت برائل ارگوشت کیا قیمت میں آٹھ روپے فی کلو اضافہ قیمت دو سو اکتالیس روپے ہو گئی مہنگائی نے جینا محال کر دیا شہریوں کے شکوے حکومت کو قائم ہوئے آٹھ ماہ گزر چکے ہیں وزیراسم نے کہا مجھے علم نہیں تھا کہ معاشی حالات اتنے خراب تھے حکومت نے ہوں وقت کیوں نہ کیا بروقت پیسلے ہی آسن پیسلے ہوتے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا پنجاب اسمبلی کے اچلاس سے خطاب بولے دوست ممالک کے جانب سے پیسے ملنا اچھی بات ہے جس حال میں ہم نے صبح لیا ضروری ہے کہ سب کو بتائیں نون لیگ نے ڈالر کی قیمت کو مسنوعی انداز میں روکے رکھا نون لیگ اٹھارہ عرب روپے کا مالی خسارہ ہمارے لیے چھوڑ گئی وزیر خزانہ حاشم جوان بخت کا پنجاب اسمبلی کے اچلاس سے خطاب پنجاب اسمبلی کا سپیکر چودری پرویز الہی کی زیرے صدارت اچلاس بیورکریسی کی ادم حاضری پر سپیکر برہم سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کی میٹنگ میں ہے میں خود جواب کے لیے حاضر ہوں ڈاکٹر مراد راز بات میری اور آپ کی نہیں ہاؤس کی ہے سپیکر پرویز الہی نے وزیر سکول ایڈوکیشن کو سوالات کے جوابات دینے سے روک دیا وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کی زیرے صدارت میکمہ تلاتو ثقافت کا اجلاس پنجاب کی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے کلچرل سرگرمیوں کا دارہ کار بڑھانے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں علاقائی زبانوں کو فروغ دینے کے لیے مربوط پلان مرتب کیا جائے گا علاقائی زبانوں کی ترویج اور تشہیر سے پنجاب کی ثقافت کو فروغ ملے گا فوڈ آثارٹی پر ڈبا کمپنیوں کو کامیاب بنانے کا السام گوالے فوڈ آثارٹی کے خلاف سڑکوں پر آگئے فوڈ آثارٹی ہیڈ آفیس کے باہر مظاہرہ فوڈ آثارٹی ڈبا کمپنیوں کو کامیاب بنا رہی ہے مظاہرین کا السام وزیر اعلیٰ سے نوٹیس لینے کا مطالبہ فوڈ آثارٹی حکام نے گوالوں کو مذاکرات کے لیے آج گیارہ بچے بھولا لیا بادامی باغ پولیس ٹیشن کی سٹیٹ آف دی آرٹ نئی امارت تیار رائی وینڈ حملے کے شہید کانسٹیبل محمد سعید کے صاحبزادے نے افتتہ کیا پولیس افسران کا شہریوں کی شکایات بہتر انداز میں حل کرنے کا عزم گورنر ہاؤس کا اندرونی حصہ دیکھنا ہے تو پیسے خرچ کرنا ہوں گے حکومتی خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے گورنر ہاؤس کو کمرشل بنیادوں پر استعمال کرنے کی تجویز ٹکٹ ٹور گائٹ کی فیس ملٹائی نیشنل کمپنیز کے ایونٹ کروانے کی تجویز بزنس پران منظور کے لیے وفا کی حکومت کو ارسال ٹریڈرز الائنس کی ہول سیل مارکیٹ رنگ روڈ پر منتقل نہ کرنے کی حکمت عملی تیار پاکستان ٹریڈرز الائنس کی قیادت کا آزم کلاث مارکیٹ کا دورہ وقت کی قیادت مرکزی صدر محمد علی میاں نے کی تاجروں نے ہول سیل مارکیٹس کو رنگ روڈ پر منتقل کرنے پر تفوزات سے آگاہ کیا تاجر رہنما کہتے ہیں حکومت تجاوزات کے نام پر گرائی گئی املا کے تاجروں کو رنگ روڈ پر جگہ تھے پاکستان منی مزدہ اسسوسییشن کا جوہر ٹاؤن میں اجلاس پاکستان ٹریڈرز الائنس کے حمایت کا اعلان جنرل سیکیٹری تنویر جٹ کہتے ہیں لاہور میں دو مقامات گجومتہ اور بند روڈ پر ٹرک سٹینڈ قائم کیے جائیں ناجائز ٹول پلاسوں کا خاتمہ ایک دن میں ایک ہی چلان ہیوی لائسنس کے اجرا کو آسان بنایا جائے انجوان تاجران کے جنرل سیکیٹری عبدالرزاق ببر اور صدر مجاہد مرسود بات کا آزم کلاود مارکٹ کا دورہ سر بلند بلوگ کے نام انتخب عدداروں کو مبارک بات دی اور مٹھائی کھلائی مجاہد مرسود بات کہتے ہیں صدر لیاقت سیٹھی تاجر ورادری کی امیدوں پر پورا اتریں گے نون لیگ کی حکومت نے پنچاب کو کنکریٹ کا جنگل بنانے پر توجہ دی ہم ترختوں اور جنگلات کو بہت سنجید کی سے لے رہے ہیں زو پاک کو نائٹ سپاری میں تبدیل کریں گے صوبائی وزیر جنگلات سبتین قاند کام ٹرین اینڈ پاکستان مہم کے سلسلے میں تقریب سے قطاب وزیر جنگلات اور جہانگیر ترین نے پودا بھی لگایا سرکاری اسپتالوں کی نیچکاری کے معاملے پر ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن سراپ اتجاج ایم ٹی آئی ایکٹ خیبر پختونخواہ میں ناکام ہو گیا ہمیں اتجاج کرنے پر مجبور نہ کیا جائے حکومت عوامی مفاد میں یہ ایکٹ واپس لے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کرانماؤں کی پریس کانفرنس مہکمہ سکول ایڈوکیشن نے گریڈ انیس کے ساتھ افسروں کے تبات لے کر دیئے سی ای او ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور تبدیل پرویز اختر کو قائم مقام سی ای او ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور نکھا دیا گیا نسیم احمد صاحب کو سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ریپورٹ کرنے کی ہرائے پی سی اوٹیل میں اسپائر گرائمر سکول کے افتتائی تقریب بیگم گوونہ پنجاب پروین سرور اور سی ای او نازش عمر شاہ کی خصوصی شرکت پروین سرور کہتی ہیں تعلیم سب کے لیے اہم ہے بچوں کو تعلیم دلوانا ہر ماں باپ کا خواب ہے پنجاب کے تعلیم اداروں میں انصداد منشیات موہم کا آقاس آئی جی اسلامباد آمیر زلفکار کہتے ہیں ششے کا استعمال روکنے پر شدید مقالفت کا سامنا کرنا پڑا نئی نسل کو نشے کی لانت سے بچانا ہے تو والدین کو کردار نبھانا ہوگا شہر میں بارش کے بعد موسم ابرالو تیز ہوایے چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ کم سے کم درجہ حرارت دس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا نائک مام آسمیات نے وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی کر دی ادھر بارش سے ٹرپ ہونے والے لیسکو کے فیڈرز بہال بھوکائے بھارت کھیل کو سیاست کا شکار نہ کرے بھارت کا طرز عمل کھیل کے لیے مناسب نہیں آئی سی سی ایکشن لے پی سی بی کے چیئرمن احسان مانی نے بھارتی ٹیم کے فوجی ٹوپیاں پہننے پر تحفظات سے تحریری طور پر آقا کر دیا بھارت نے اجازت کسی اور چیز کے لیے لی عمل کچھ اور کیا ختم محکر پیش اللہ بات میں پولیس کی ملی بھگت سے گھنڈا گردی روچ پر ہے فنکاروں کا ڈرامو میں کام کرنا دشوار ہو چکا وزیرالہ پنجاب تحفظ فراہم کریں سٹیج کے دکارہ منظم ملتانی کی لہور پریس کلب میں پریس کانفرنس اور پاک بھارت کی انیس سو پینسٹھ کی جنگ پر مبنی فلم شیر دل ریلیس کے لیے تیار فلم کی کاسٹ کی پی سی ہوتیل میں تشویری مہم فنکار کہتے ہیں کہ فلم شیر دل لوگوں کے لیے ایک توفہ ہوگی بھارت ہمارے فنکاروں کا غلط استعمال کرتا ہے جب تک بھارت عزت سے نہ بلائے وہاں کام نہیں کرنا چاہتے ہیں